بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 سال سے کم عمر افراد ہماری ویڈیو نہ دیکھیں اور ہوای فائرنگ سے اجتناب کریں دوستو آج جس پسٹل کا ریویو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے لاما یہ پسٹل سپین کا بنا ہوا ہے اور 32 بور کیلیور میں آتا ہے یعنی 32 بور کی گولی اس پسٹل میں استعمال ہوتی ہے دوستو یہ پسٹل اگر آپ بغور دیکھیں تو جو امریکن 45 بور 1911 پسٹل ہے یہ اس کا سکیل ڈاؤن ورجن ہے بلکل ہو بہو اسی کی طرح یہ بنایا گیا ہے لیکن یہ 32 بور میں ہے اور کافی چوٹا ہے اس سے دوستو انی سو ساٹھ ستر اور اسی کی دہائی میں یہ پسٹل پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں امپورٹ ہوئے تھے اور آج بھی بہت سال لیوہوں کے پاس یہ پسٹل بہت اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں دوستو اس پسٹل کا میکزین ریلیز کا بٹن یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جب آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو اس کا میکزین ریلیز ہو جائے گا دوستو اس کی میکزین میں آٹھ گولیاں آتی ہیں اور اس میں وٹنس ہورس بھی اویلیبل ہیں اس کی میکزین میں دوستو اس پسٹل میں سیفٹ جو ہے تو وہ 1911 ہی کی طرح ہے آپ کو یہ لیور نظر آ رہا ہوگا جب یہ آپ اوپر کرتے ہیں تو اس کا سلائیڈ لاک ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو پسٹل کو کاک کرتے ہیں تو اور پھر اس کا لیور اوپر کرتے ہیں تو اس کا ہیمر لاک ہو جاتا ہے اس سیفٹی کے علاوہ اس میں گریپ سیفٹی بھی موجود ہے دوستو یہ جو آپ ایک گریپ میں ابری ہوئی جگہ دیکھ رہے ہیں پیچھے تو یہ گریپ سیفٹی ہے جب تک آپ اس کو گریپ نہیں کریں گے پوری طرح تو اس کا ہیمر ریلیز نہیں ہوگا جیسے دیکھیں اب میں ہیمر کو پریس کر رہا ہوں لیکن یہ ریلیز نہیں ہو رہا جب میں اس گریپ سیفٹی کو پریس کروں گا اور پھر ہیمر کو دباؤں گا تو اس کا ہیمر ریلیز ہو جائے گا تو یہ ایک ایڈٹ سیفٹی ہے جو اس پسٹل میں اویلیبل ہے یہ رنگ سا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لینئر لوب کیلئے استعمال ہوتا تھا جو پہلے زمانے میں لوگ اکثر استعمال کرتے تھے اب تو تقریباً اس کا استعمال ختم ہو چکا ہے یہ جو پسٹل ہے دوستو تو یہ بہت ہی پرانا امپورٹ ہے انیس سو ساٹھ کا تب اس میں جو ان لکڑی کی گریپ آتے تھے اور اس پہ لاما کا یہ لوگو لگا ہوتا تھا آج کل جو اس کے بعد جو ہیں تو جو پسٹلز امپورٹ ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر بیکالائٹ گریپس ہیں اور ونٹیلیٹڈ ربز میں وہ آتے ہیں اس میں وہ ونٹیلیٹڈ ربز نہیں ہیں دوستو اس پہ منیفکچرنگ ڈیٹ کوٹ کی شکل میں لکھا ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں اس پہ ایک اف سٹار ون لکھا ہوا ہے ادھر تو یہ اس کا منیفکچرنگ کوٹ ہے اور اس کوٹ کا مطلب ہے کہ یہ پسٹل انیس سو ساٹھ میں بنا ہوا ہے دوستو یہ پسٹل خاصا پرانا ہے تقریباً باسٹھ سال پرانا ہے لیکن اب بھی یہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے دوستو اس پسٹل کا کھولنا جو ہے تھوڑا سا عام پسٹل سے مختلف ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے مشکل اتنا نہیں ہے لیکن جو مارڈرن پسٹل ہیں نائنے میں بخاص کر تو اس کے مقابلے میں اس کا کھولنا تھوڑا سا مشکل ہے اور تھوڑا سا وقت بھی زیادہ لیتا ہے میں آپ کیلئے یہ پسٹل کھولتا ہوں دوستو تو دیکھتے ہیں جی کہ اس کو ڈسسیمبل کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جب اس کو ڈسسیمبل کریں گے تو یہ سیفٹی لیور آپ اوپر کو کینچیں گے تاکہ بولٹ اپنے جگہ پر روک جائے اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو ہے تو ریکوائل سپرنگ کا پلگ ہے ہم اس پلگ کو نیچے دبائیں گے اور یہ بیرل بوشنگ ہے اس کو کلاک وائز جو ہے تو پوش کریں گے تو یہ ریکوائل سپرنگ اس کا فری ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کی سلائڈ کو پیچھے کیچیں گے اور یہ جو آپ کو ایک اس میں کٹ نظر آ رہا ہے تو یہ سلائڈ ریلیس کے ساتھ اس کو لا کے تو پھر سلائڈ ریلیس کو ہم باہر نکالیں گے اس طرح یہ دیکھئے یہ تقریباً اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہے یہاں پہلا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر سلائڈ ریلیس کو پوش کر کے نکال دیں گے یہ دیکھئے یہ باہر نکال آیا جی اور اس کے بعد جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو سلائڈ جو ہے یہ پسٹل سے نکل جائے گا اس کا پریام اب الگ ہو گیا اور سلائڈ الگ ہو گیا اس کے بعد ہم یہ ریکوائل سپرنگ کا گائیڈین راد ہے تو یہ گائیڈین راد ہم الگ کر دیتے ہیں اور سپرنگ ہم نکال لیتے ہیں اور یہ سپرنگ کا پلگ ہے دوستوں اس کے بعد یہ بیرل بوشنگ آپ نے انٹی کلاک وائز گمانا ہے اور یہاں پہلا کے اس کو نکال دیں گے اس کے بعد بیرل جو ہے سلائڈ سے باہر آ جائے گا دوستوں اس کا بیرل آپ چیک کریں بہت ہی خوبصورت اور اچھا اچھ کنڈیشن میں اس کا بیرل ہے میں آپ کو اس سیٹ سے بھی دکھا دوں اس کو اگر ہم ایک وائٹ پیپر اس کے سامنے رکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے یہ نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی خوبصورت اور یعنی اس کا بیرل بلکل شیشی کی طرح چمک رہا ہے اس سیٹ سے بھی دیکھ لیں دوستوں اس کے سلائڈ میں کچھ خاص وہ نہیں ہے بلکل سادھا سا سلائڈ ہے اس میں فائرنگ پن بلاک جو ہے وہ نہیں لگا ہوتا یہ بلکل سادھا سا سلائڈ ہے لیکن بہت مضبوط بنا ہوا سلائڈ ہے سارا سٹیل ہے اور بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس پر بلوئنگ بھی بہت خوبصورت ہوئی ہے تو دوستوں اب اس پسٹل کو ہم واپس اسیمبل کرتے ہیں ریورس آرڈر میں اس کو ہم اسیمبل کریں گے جس طرح ہم نے اس کو ڈیس اسیمبل کیا تھا اس کی ریورس آرڈر میں ہم اب اس کو اسیمبل کریں گے دوستوں سب سے پہلے اس میں بیرل ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ بیرل بوشنگ جو ہے تو اس کو ہم اسی جگہ پہ ڈالتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ نکالا تھا یعنی اس کو انٹی کلاک وائز اس پوزیشن پہ یعنی چار فور اکلاک کی پوزیشن پہ لاکے ہم اس کو واپس روٹیٹ کرتے ہیں کلاک وائز اور جہاں پہ لاکے روک دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا سپرنگ اور گائیڈ راڈ جو ہیں وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہ جو ریلنگ آپ دیکھ رہے ہیں فریم میں اس کو اس سلیڈ کے ساتھ جو ہے تو میچ کر کے سلیڈ کو فریم کی اوپر لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو واپس سلیڈ کو اسی جگہ پہ لے آتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کا سلیڈ ریلیس کا جو پن تھا وہ نکالا تھا تو اسی جگہ پہ لاکے اس کو کڑا کر کے ہم واپس اس میں جو پن ہے وہ ڈال دیتے ہیں یہ سراخ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب یہ سراخ آپ کو نظر آ جائے اور یہ جو کٹ ہے یہ اس جگہ پہ آ کے رک جائے تو تب آپ نے یہ سلیڈ ریلیس پن جو ہے اس میں واپس ڈال دینا ہے یہ اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گیا جی اب ہم سلیڈ کو آگے کرتے ہیں واپس اور سلیڈ یہ جو تم سیپٹی ہے اس کو اوپر کرتے ہیں تاکہ سلیڈ رک جائے اپنی جگہ پہ اور اس کے بعد یہ ریکوائیڈ سپرنگ پلک جو ہے اس پہ واپس رکھ کے ہم بیرل بوشنگ کو واپس اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں یعنی سکس پلک کی پوزیشن پہ جہاں پہ یہ پسٹل جو ہے واپس اسیمبل ہو جائے گا تو یہ پسٹل واپس اسیمبل ہو گیا دوستوں یہ اس پسٹل کی اسیمبلی اور اسیمبلی تھی جو آپ نے دیکھ لی دوستوں یہ پسٹل مارکٹ میں آج کل اویلیبل ہے خاص کر پشاور میں تو اچھا خاصی اتعداد میں اویلیبل ہے سکنڈ ہینڈ میں اگر آپ اچھی کنڈیشن میں یہ خریدنا چاہیں تو تقریباً چالیس ہزار سے پچاس ہزار کے درمیان یہ آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل جائے گا اور اگر سکنڈ ہینڈ تولیسی رف کنڈیشن میں ہو تو بیس ہزار سے لے کے یہ آپ کو مل سکتا ہے تقریباً تیس پین تیس ہزار تک تو یہ ہمارا آج کا ریویو تھا دوستوں یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی